اس وقت خمص صوبہ خیبر بختنخواہ کے سب سے بڑے متاثرین کیم جلوزین و شیرہ میں موجود ہیں جاپر و مندی ایجنسی باڑا عبا جاور کے ایک لاکھ بیس ہزار اپریشن سے متاثر افراد رہش بزیر ہیں سردیوں کی آمد آمد کے ساتھ متاثرین کی تکلیف مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے متاثرین کا کینہ ہے کہ حکومت نے ہمیں ان کیم فرم میں ڈال کر بلا دیا ہے سخت سردی کی وجہ سے ہمارے بچے بیمار ہو رہے ہیں انجیوں کی جانے سے بھی ہمیں کوئی امداد نہیں مل رہی ہے اور امداد کا جو سر سلاتہ وہ اب ختم ہو چکا ہے یہ متاثرین کا کینہ ہے کہ حکومت ہماری فور طور پر ہمارے علاقوں میں آمن کائن کر کے تاکہ ہم وہاں پر اپنے گھروں کو جوابت جا سکیں میں پر ہمارے علاقوں 때문에 دروقت کی کیا ہے میں پر رہے ہیں نڈال کو ڈال کرنے کروں کی حٹی سے چھو دائ комت کریں چھو دردار کرنے کریں سببہ ہم رہے ہیں تو دہ 급ارے کو خبر بڑھے ہیں جان رہے ہیں تو معلوم ٹڈا کا مخبر ہے کام چھو در لحشت در 오빠 کرو hates کچھو در沒關係 اور کٹی ڈال کروں میں ا prol زرilians تکفون موضو تن اللہ خبری موسیقی 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 بچے جو سکول سے باگ جاتے ہیں وہاں داخلہ بھی نہیں لے لیتے اس لئے ہماری ایک یہاں پہ ایک بہت بڑی انٹرونشن کی ضرورت ہے جو ان بچوں کیلئے کر لیں دوسرا حکومت کی طرف سے ضروری ہے کہ سکول ایریا میں جو ستر اسی کلومیٹر کا علاقہ ہے جہاں پہ سکول اور ہلس سنٹرز بنانے بہت زیادہ ضروری ہے جس کے لئے ہم کش کر دے کہ ان کے ساتھ ہم رابطہ کر لیں سوشل ویلفر کی ذریعی یونسیف کی ذریعی یا دوسری ذریعی سے اور خود بھی ان کو انوال کر لیتے ہیں لیکن یہ مشکل اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ گزشتہ ساتھ آٹھ سالوں میں چائر لیبر کے ساتھ کام کر کے ہم اس اپرچنیٹیو کو ابھی تک حاصل نہیں کر سکتے اور بچی جب ہم پڑھ لیتے ہیں ہماری پراج پہ ختم ہو جاتی ہے تو بچی دوبارہ مجبور ہو جاتے کہ چائر لیبر میں دوبارہ چلے جاتے ہیں میرا نام گل نظیر آمیر ہے میں ایز ای چائر پروڈکشن مانیٹر جوبس کریٹنگ ڈیولپنی سوسائٹی کے ساتھ کام کرتا ہوں جو یونسیف کے درو چلتا ہے یونسیف جیسیڈیس کے درو یہاں پہ چائر پروڈکشن سنٹر سکولے ہیں جو سپیشلی بٹا خش کے لیے بنے ہیں یہاں پہ ہم بچوں کو جائی فل لرننگ دیتے ہیں چائر پروڈکشن سنٹر کو ہم سرویس ہب کہتے ہیں سرویس ہب میں ایک تو سپورس ایکٹیوٹیز ہوتی ہے ایڈیوکیشنل ایکٹیوٹیز ہوتی ہے اور ریفرنٹ میکنیزم ہمارا بہت سٹرانگ ہے کیونکہ ریفرنٹ میکنیزم میں ہمارے پاس بیچیوز آتے ہیں گورنمنٹ سکولز آتے ہیں اس کے علاوہ ڈیفرن انجیوز اشر زکاعت کومیٹی بیعت المال وغیرہ آتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوتا ہے ان بچوں کو جو مسائل آتے ہیں تو ہم ان کو ان کے پاس لے جاتے ہیں تو پھر وہ مسئلہ اس کا حل کر لیتا ہے جس طرح میں نے بات کی کہ چائل پروٹیکشن سنٹر تو چائل پروٹیکشن میں چائل لیبر ہی آتے ہیں تو بیس مومبر اٹھا انیس سو نوازی کو جو قراردات پیش ہو جاتا تو اسی حوالے سے آج ہم یہاں پہ چائل پروٹیکشن ویک منا رہے ہیں کیونکہ یہ بچوں کا عالمی دن ہے تو اس لئے ہم نے اپنے سی پی سیز میں چائل پروٹیکشن ویک منا رہے ہیں بونیادون اگر دیستنی پساسو خیالی کچکرم واشون پیدای شیما توسر وخورا کورا اپنے تعرف کریں جس سنٹر کے حالے سے آپ کو بتائیں ہمارا باز محمد نامی ہم عریپور سے آیا تھا ادھر جس وقت سلاب آیا ہمارا گر ادھر تو ہمارے بچوں نے بہت اچھا سکول پڑای کر رہا تھا تو ادھر سے ہمارا ادھر اپنے کاروبار کی گئی ادھر کاروبار کم ادھر کاروبار کم ادھر مجدوری نہیں چل سکتا تو ادھر جب ہم آگیا نوشیر میں تو ادھر ہمارا گھر سلاب میں دوپ گیا میں مجبوری سے آگیا ادھر بٹوں میں ہمارے بھائی ابھی اپنا محنت کرتا ہے مزدوری کر رہا ہے تو یہ اچھا ہو گیا کہ ان لوگوں نے ادھر سنٹر کولا تھا اور ہمارا بچے ادھر ابھی سنٹر میں آتا ہے سکول پڑھائی کرتا ہے تو ادھر سرکاری کا کوئی بندوبس نہیں ہے سکول نہیں ہے اور ہم بہت مجبور ہیں کہ گاؤں ہم سے بہت دور ہیں ہم ادھر بچے نہیں دیجوا سکتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو ہم نے دو تین دفعہ پوچھا گیا ہے کہ ادھر ہم سرکاری سکول میں اپنے بچے داخل کروانا تھے ادھر کئی لوگوں نے بولا ہے کہ ادھر ادھر یہ گاؤں والا سکول جو ہے نا یہ ادھر ایک تو رش بہت زیادہ ہے دوسرا بات یہ کہہ رہا ہے ادھر کا استاذ اور ماسٹر جو ہے نا اچھے لوگیں یہ لوگوں بچوں کو گالی دیتا ہے تو ہم نے ادھر سنٹر میں اپنے بچے رکھا ہوا ہے کہ ہمارا مجبوری ہے ہم پبلک کول میں داخل نہیں کروا سکتا ہے ادھر گاڑی کا بندو بس نہیں ہے دور ہے ہم سے تو یہ ابھی ان لوگوں کا فکریہ ہے کہہ رہے ہیں ادھر سے ادھر یہ سنٹر کو لگو ہے ہمارا بچے ابھی عمل میں ہیں اور سکول پڑھائی کر رہے ہیں دوسرا بات گی کرو موسیقی موسیقی موسیقی